من ابداً علی حبیبکا خیر خلق کلی ہمی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و صحبہ و سلم و سلم تسلیماً کثیراً کثیرا ما بعد فقد قال قال النبی صلی اللہ علیہ و سلم ما بين بیتی ومنبری روزت من ریاز الجنہ فقد قال قال النبی صلی اللہ علیہ و سلم انما بعست لأتمم مکارم الاخلاق فقد قال قال النبی صلی اللہ علیہ و سلم انما الاعمال بالنیات فقد قال قال النبی صلی اللہ علیہ و سلم وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فقد قال قال النبی صلی اللہ علیہ و سلم اذا رأيتم الذین يصبحون اصحابی فقولوا لعنة اللہ علیہ شرکم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الكلام المجید والفرقان الحمید اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نسلاتی و نسکی و محیائی و مماتی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِزَالِكَ اُمِرْتُ وَأَنَا أَفْوَلُ الْمُسْلِمِينَ صدق اللہ و صدق رسوله النبی الْأَمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَا زَالِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبَّنَا تَقْبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَالِيمِ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي کوئی جری انسان پیدا کر جو رگِ تحریف کٹ جائے وہ دمِ عثمان پیدا کر علی المرتضی شیرِ خدا کی آن پیدا کر یا الہی کے اس دنیا سے جی حالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مسلم کا دل پر نور ہو جائے نہ رہ جائے اس دنیا میں کوئی نہ فرمان میرے مدنی کا یہ آجز کی دعا ہے اگر منظور ہو جائے آمین آکھ دے ہو جس دور پہ نازات تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے موہ دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھا سینے میں جینے کو ایسا دل لگایا کہ مرنے کو مسلمہ بھول گئے مسجل کی فضا میں آزاں تو اب بھی ہوتی ہے اے انور جس سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے بہار دنیا چند روزہ ہے بہار دنیا چند روزہ ہے نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کے ہزاروں نقشے میرے اللہ نے مٹا دیے ہیں بنا بنا کے بہت لوگ دیکھے تھے جن کا مؤمبر بدن تھا مؤتر کفن تھا قبر کوہن کو ججا کر دیکھا نہ عزوِ بدن تھا نہ تارے کفن تھا عمرِ دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے تو انتظار میں موت سے کب کسی کو موت سے کب کسی کو رستگاری ہے آج تیری کل میری باری ہے یہ دنیا جی لگانے کی نہیں یہ عبرت کی جگہ ہے تماشا نہیں با آوازِ بلند بروشری پڑھ لو اللہم سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم و سلی علیہ قابلِ قدر بزرگانِ مخترم شورفہِ امت اگردی کوئی بات ہو جائے یوں کہ سڑے عزیز نوجوان بھئی زبہر معاویہ اور وحید آمن کچھ دن قبل اپنی زنگیرہ پیریڈ مکمل کر کے کل نفس زائقت الموت ناگہانی اچانک موت دے شکار ہو گئے اور قیامن دی صبح تک میرے اللہ دی ذات قدرت دے فیصلے دے مطابق منہ ہامان مٹی دے تلے سو گئے درد ہی باقی رہے گا غم ہی باقی رہے گا لیکن اسی جاڑ والے آئے وہ آڑ والے نہیں ہیں توجہنا لبے کے بات سنو گوڑی علیہ حد چھوڑ دیو یہ تاں نیدر کرنے دا پروگی رام ہویا توڑا جیڑے بندے گوڑے پھاتے کے بابے تو تھوڑا تھوڑا اگے بھی ہوا ایک بار بھی اگے ہوا تاکہ آون والے مہمان پیچھے بیٹھ دے جان دوبارہ کہنے ہی نہ پوے ذہین اکل مند باشعور بندہ ہوئے جیڑا بات نو خود سمجھے سمجھن تو باد اس تے فوری عمل کرلن یا ربی سلی و سلیم داہی من ابدا ابدا علا حبیبکا خیر قلق کل ہمی تو سامین محترم میرے بھائی برادر محترم مولانا محمد سمان حیدری نے میں نے حکم فرمایا میرے اللہ نے میں نے اس حکم دے تعمیل کرن دی توفیق اطاف فرمائی تیری اور میری سبتی غرض و غیت مقصد مطلب صرف اور صرف اے ہے کہ اسی انہ مرن والے نوجوانہ دے حق دے اندر کوئی دعا دا جملہ کہلئے تی اگر اے ہی پروگی رامہ ہے دعا والا ہے تا پھر تو انہوں تو اڈا بول لمنہ بھی دعا ہے تو اڈا سن لمنہ بھی دعا ہے میرا سن لمنہ بھی دعا ہے لیکن دعا مگین دی ہے اوہ ایک ذات ہے جہنہ شریک کوئی نہیں توجہ نال میں کی کہہ رہا ہے کہ دعا کہ تم مگین دی ہے بولو نا دعا کہ تم مگین دی ہے ایک اللہ تم جہنہ شریک کوئی نہیں جہنہ بھائیوال کوئی نہیں اوہ شریکہ تو پاک ہے جمن تو پاک سمن تو پاک کھاون تو پاک پیون تو پاک اوہ قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلت ولم یولت ولم یکل لہو کفو ون آہد بے مثل بے مثال اور ایسی بے نیا ذات ہے جس کو لو ہی ہمیشہ ہر وقت ہر گڑی ہر آن گرمی سردی دن رات دوپیر ادرات صبح اور شام جنگل پہاڑ سمندر سہرہ شہر دہات سفر اور حضر بندے نو اس رب تو دعا منگنی چاہی دیئے کیونکہ میرا رب فرماندے نے میں رازی ہی اس بندے تے انہا جیڑا میرے تو دین بھی منگے رات بھی منگے صبح منگے شام منگے او منگدہ نہ تھکے میں رب تا دیندہ تھککائی کا دینے توجہ نا تی جیڑا میرا رب فرماندے نے تی جیڑا بندہ میرے تو نہ منگے میرے تو بولو نا رب کی فرماندے نے کہ جیڑا بندہ میرے تو نہ منگے فرمایا اس تے میں نراز جیڑا منگدہ رہے اس تے میں راضی تیجے رب نو راضی کرنہیں تے رب تو منگ یہ رب نو راضی کرنہ ہے تے رب تو منگی ہے تو انہ تو منگے جنہ نو نندر آ رہی ہوئے جیڑے غفلت پہ چون جیڑے اپنے کم میں چھ مسروف ہوں جیڑے کسے دی سن رہے ہوں تھے تیری نہ سن سکے نہیں سمجھی بات تو انہ تو منگے جیڑے کسے دی سن رہے ہوں تھے تیری نہ سن تیرے تو اللہ وے چوہ تو آواز آ دے مہ تھے تیری آواز نہ سنے فیدہ کیا ہے وقت بجاندہ اس رب نو سڑ مار لا تا خزو سینا تو ولا نوب جسنو نندرتنند رہی جسنو اگلاوی کدی نہیں آیا جسنو اگوی کدی نہیں آئی یہڑا ہر دی سندا ہے ہر ویلے سندا ہے سندا بھی ہے ویدہ بھی ہے اور اپنی مرضی نال جو چاہے کردہ ہے سم مقال لہو کون فائیہ کون کسے دی مرضی میرے رب دی مرضی دیا گیا رب دی مرضی جو بنے تے او کردہ ہے جو نا بنے تے نہیں کردہ سم مقال لہو کن فیہ کون او سمیعن بسیر بھی ہے خبیرن علیم بھی ہے علا کل شین قدیر بھی ہے الحمدللہ رب العالمین بھی ہے الرحمن الرحیم بھی ہے مالکی یوم الدین بھی ہے ایاکنا بدو و ایاکنستعین بھی ہے تے اسے دا علانے ہے او میرے بندے یادوی منگڑا ہے فَدَعَا رَبَّهُ اَنِّي مَغْلُوبُنْ فَنْتَسِدْ اللہ حقیق فرمان دینے کہ میرے تم میری ذات غالب ہے میری ذات ہو اللہ دی ذات آنکو نہ غالب ہے کہ کوئی نہ اسی مغْلُوب ہاں بیچارے ہیں لاغر ہیں کمزور ہیں رب دے اگیتے سی ساری قینات نو نیاز و مند ویکھنے ہیں حاجت و مند ویکھنے ہیں لیکن حاجت روا بھی اللہ ہے مشکل کشا بھی اللہ ہے تے میرے رب نے فرمایا ہے کہ دعا میرے تم منگی کرو دعا رب نے کی فرمایا کہ دعا کئی تم منگنی ہے بولے نہیں تو سیاکو نہ ایک اللہ تم منگنی ہے انجت ابو جال بھی آدھائی اللہ ہے ابو لاف بھی آدھائی اللہ ہے اطبہ تے شہبہ بھی آدھائی اللہ ہے مشرکہ تے بڑے بڑے چودری سارے آدھیان اللہ ہے لیکن جدو قینات دے نبی نبییاں دے نبی رحمت والے پیغمبر نے لا الہ دا اعلان فرمایا ایتھے وانڈ ہو گئی کہ ہر حال ویچ ہر حال ویچ ہک تے بولنا تیرا تے میرا سبدا مالک تے خالے کون ہے ایک اللہ حاجت روات مشکل کشا کون ہے ایک اللہ رازے کون ہے سنن والا کون ہے حاضر تے ناظر کون ہے علم غیب جان والا کون ہے تینو تے میں نو سبنو دین والا کون ہے تے موت و زنگی دا مالے کون ہے نفے نقصان دا مالے کون ہے تیری اور میری سبد عزت زلہ دا مالے کون ہے ہک اللہ یہ عقیدہ بڑھا پھر بات بڑھا تے جی عقیدہ صحیح نہیں تھا کچھ بھی نہیں خواہ حافظ القرآن و الحدیث ہای اللہ مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ نبور اللہ مرکدہ ان میں تے انہوں در سن لگے نا جو درخواستی کون ہے یہ تفصیلی بات اتنی بات کہے دیوا کہ میں اپنی انہ کنہ دینال سنیاں تے اکھی دینال پھے کیا خانِ کعبے دی سرزمین تبائے کے امامِ مکی تقریر کر رہا تقریر کر دیاں کر دیاں فرمان لگے مکی صاحب نے خانِ کعبے دی سرزمین تے فرمایا انڈیا والے ہو پاکستان والے ہو یا باقی کسے ملک دوان والے ہو میں اس پاکستان دی سرزمین خان پر کٹورا دے مولانا عبداللہ درخواستی دی دعا دا صدقہ اتنا بڑا وقت دا ولی ہے جن دے شگیرت تے دعا دے صدقہ لے لوگ خانِ کعبے دے امام بڑھوئے اللہ اللہ ایکو ممولی بات نہیں تو حافظ القرآن والحدیث مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمت اللہ لے دا قول ہے کہ جس بندے دا عقیدہ صحیح ہے جس بندے دا عقیدہ بولو جس بندے دا عقیدہ صحیح ہے اس دے عمل دا دارو مدار این ہے جی میں پتھرتے لکیر وجدی جی میں پتھرتے لکیر وجدی ہے جس بندے دا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس بندے دے عمل دا دارو مدار این ہے جی میں پانی تے لکیر وجدی ہے اگو وجدی ویندی یہ پچھو مکدی ویندی اللہ کرے جو تیرا میرا عقیدہ صحیح ہو تیرا میرا عقیدہ بولو بولو تیرا اور میرا عقیدہ صحیح ہوئے اے تے پتہ نہیں تو اڑی محبت نے میں نوکی میں سوڑ لیا لیکن میں کدیو تقریر کیتی نہیں اجڑی آم مولوی کل خانیاں دی بڑھائی و دینے تے جناب ختمہ دی بڑھائی و دینے میں تے جو تقریر کرنی ہے نظریات دی کرنی ہے عقیدہ دی کرنی ہے میرے پورے مجمع وچو کوئی بندہ اگر ایک بات بھی عقیدہ دی یاد کر کے گیا میرا ایمان ہے کہ میرا بیڑا وی پار مرد والین دا بیڑا وی پار تے جس نے عمل کر لیا اس دا بیڑا وی پار تو سب تُو پہلے عقیدہ بنا جو اللہ ہکے میں کی کہہ رہے ہیں آنکھ نا اللہ بول 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 اللہ اللہ ہکے او دا شریک کوئی نہیں اس دا بائیوال کوئی نہیں تے دعا دے ہتھ کہن دے گو اٹھاونے چاہی دے آنکھو نا ہک اللہ تے دامن کہن دے گو پھلاونے چاہی دے تے سجدہ کہنو کرنا چاہی دے تے جناب جھکنا کہنو چاہی دے تے نظروں نیاز کہن دی کرنی چاہی دیے منت منوتی کہنی کرنی چاہی دیے تے سوروں پکار کہنی کرنی چاہی دیے اس رب تو مانگے جیڑا دیون دے کابل ہے داتا ایک اللہ ہے اور کوئی داتا نہیں اے لکھانا داتا تے جھوٹ ہزاراں دے داتا تے جھوٹ نا کسے نو داتا ساڑن رہنا تے جھوٹ لیکن داتا دا مانا ہے جیڑا سب نو دے وے داتا دا لفظی مانا کیا ہے جیڑا سب نو کیڑیا نو دے وے مکوڑیا نو دے وے جنگلی مخلوق نو دے وے سمندری نو دے وے پہاڑا تے دے وے سہراں بچ دے وے خوشکیوے دے وے تریوے دے وے ہواواں بچ دے وے ہار نو دے وے تا پھر ہار نو روزی دے ونوالا کون ہے بولو ہار نو روزی دے ونوالا کون ہے ایک اللہ قرآنہ کیا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّهُ خَيْرُ الْرْعَزِقِیرِ اِنَّ اللَّهُ خَيْرُ الْرْعَزَاکُ زُلْقُ وَتِلْمَتِیرِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَئِنْ شَاؤُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللہ ہار نو تے بیتر رزک دے ونوالا ہے تے ہار نو دے دا ہے بغیر حساب دے دن دا ہے نیماز پڑھے تا پھر ہی دن دا ہے نہیں پڑھ دا تا پھر ہی دن دا ہے غفلت وچ وقت گزارے آئی پھر ہی دن دا ہے جاگ کے گزارے آئی تا پھر ہی دن دا ہے رب نو رازی کیتا ہے رزک میرا مالک پھر ہی دن دا ہے رب نو راز کر چھڑے آئی رزک میرا مالک پھر بھی دن دا ہے تا ہی تو کسے نے آکی آئے کہ چاند تاروں میں توں پھر آکڑا سبحان اللہ تا اوچھی آواز نہ لاکھ آکی ہے کہ چاند تاروں میں توں چاند تاروں میں توں مرغزاروں میں توں اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا مثل پول پو چھپکے بیٹھا ہے توں اے خدایا پتھر سے توں نے کیڑے کو نکالا سبزے میں توں نے کیڑے کو پالا سارے جگ میں کہیں تیرا سانی نہیں اے توں اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا میرے دوستہ میرے بزرگا ہر دا والیے کناتوی میرا اللہی داتے کناتوی میرا اللہی عرض و سما دا مالکوی میرا اللہی زمین و آسمان دے زرے زرے تے کترے کترے دا مالک تے خالق میرا اللہی جیندہ اعلان ہے کہ او میرا بندہ جدن بھی کوئی دعا منگنی ائی میرے تو منگے دامن میرے اگے پھلاویں ہاتھ میرے اگے اٹھاویں زبان میرے اگے چلاویں جکے میرے اگے تے آدھا پیوں ہے کہ رب بھی انی فرمایا رب دلنی رب دلنی مغلوب الفرتصر ادھا و دوئیں اعلان کریں دا و دوئیں کہ وہ ففیز امری اللہ اللہ دے امر تو بغیر کو جوی نہیں ہو سگدہ تے میرے رب دی ذات غالب ذات تے ہی وہ جو چہوے تے کرے وہ دی مرضی آوے تے جناب چڑیاں تو باز مراوے وہ دی مرضی آوے تے ہواں آوے چو موت دے وے وہ دی مرضی بنے تے جناب ستیاں موت دے وے وہ دی مرضی بنے تے سر سجدے وے چرک کے جناب حسین بنیلی نوازر سول جائی پاکستین جناب شہاد دی موجہ دے وے لیکن ہر دا مالک تے خالق میرا اللہ اوہی نا نو جوانا دے وہ رسا جتنے بھی موجود ہو رب کعبہ دی قسمے تو آڈے لئی تے آوان والی زندگی دے گزارن دا میرے رب نے تنو سبق سے کہا چھڑے آئے کہ میں جو چہوات میں انجوی کر سگنا ہوں واقتہ ہی توبہ کرلا توبہ کرنا تیرا کمے رب دے دروازے تے آوانا تیرا کمے قرآن کلا دا فرمایا وَإِلِّ اللہ آپ سمجھا رہے اللہ انسان نو بڑا سمجھے لیکن میں پڑھنے ہوں دا ہے قرآن یا نبی دا فرمان ناتا شاہتا نات خانہ پڑھنے ہوں دی میں نو امدیہ نہیں کیا کریے میں پکائیں ہوں نہیں تو سنتا خیر بڑے خوش ہوندے ہو اللہ کی تا کہا گال مولوی کرے آکے سچی اس تو بچ گیا سے چلو ایسی ناتا جو وقت گزار جائے لیکن میرا مالک میرا خالق علان فرما رہے ہیں آکے کہ او میرا بندہ جتنی زندگی گزر گئی ہے غفلت بچ گزر گئی ہے جہالت بچ گزاری ہے گمراہی بچ گزاری ہے ستیاں گزار چھٹی ہے گناہ و دنال چار لڑ بھر کے وزن چاہ کے کل ہوتا ہے لیکن جو روح بند گئی ہے یار میں اللہ دے جناب مخلوقوں کے اس خالق دی کدی گالوی کر لوا میرا مالکہ دے جدو تو نیت صاف کر لئیے نیت صاف کر کے بیرے دروازے تے آیا ہے تو ان چلن دی تیاری کی تیئے میں مخشن دی تیاری کی تی کلو تا تو تردامنا ہے میری رحمت تیرے اتے جناب نازلوں دی امدی ہے فرمایا تو میرے دروازے تے آکے انجے پیشلی رات ہائے اللہ انجے پیشلی رات تحجد ٹیم ہوئے جنو اللہ دے قرآن کھلا دیکھے وامین اللہیل وامین اللہیلی فتحجد بھی نافلت اللہ کا اسائی بازا کا رب کا مقام محمودا اللہ دے ایک ایدیا وقتا وی نئی آج کل کدی پیشلی رات راتاں بڑیاں نہیں دو بجے اٹھ کے ویک شمال ویک جنوب ویک مشرق ولویک مغرب ولویک چاروں اطراف ویک چاروں سمت ویک چارے پاسے ویک اپنی بولی وے چاک اوبا بھی ویک لالمہ بھی ویک دلا ویک دیبار ویک عدالت دا دروازہ ویک سیاسی دا دروازہ ویک کسے اپنے خاندان دے وڈے رے دا دروازہ ویک مہروں ملکوں خانوں نواب چودری دا دروازہ ویک کسے دے دروازے ولویک تا انہوں ہر دروازہ بند نہ دے رہا اسی لیکن ایک او دروازہ ہے جس دروازے چو جناب تا انہوں ساڈ وجدہ پہ آئے اللہ دا قرآن آدھا ہے کہ او میرے رب دا دروازہی جتو آواز آ رہی ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ نبی باتی نبی باتی میرا رب دا دو میرا بندہ اٹھی کلو بسترہ چھوڑ دے نندر چھوڑ دے غفلہ چھوڑ دے سمنا چھوڑ دے بڑے گناہ کر لے نی گناہ نال لڑی گیا ہے چاروں لڑ گناہ دے نال بھرے تے پکڑے آکل ہوتا ہے لیکن میرے دروازے تے آتے سہی نبی باتی نبی باتی انی انال وفور الرحیم فرمایا میرے دروازے تے آمنا تیرا کمے جکنا تیرا کمے منگڑا تیرا کمے میں اللہ اعلان کر دے سا کہ میرا رب دا میرے دروازے تے آتے سہی بندہ مطا موت دا ویلا قریب ہوئی وقت تے ہی میں رب نو منال اللہ میرے تے سی سال گزر گئے سو سال گزر گئے میں تے کدی نیک کی والا آیا ہی نہیں میں تے کدی نیک کی والا ویکھیا ہی نہیں میں تے بری آئی دے رس دے دے چل دیا چل دیا پوری زندگی گزاری کلوتا میرا رب فرما دے میری رحمت دے کہ جھٹکے دا پوری کنات دے گناہ نہیں سائے سکدے یہ میری رحمت ہو گئی تیری زندگی دے گناہ نوک ویسن میں رحمت دے نال تیریاں چھولیاں بھر دے سا لیکن میرے دروازے تیا پر دلو کے آ کہ وَإِنِّي 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 لَغَفَّا رُلِّمَلْتَابَا وَآمَنَ وَعَمِلَ سَعْلِيًا سُمَّحْتَدَا فرمایا آتا سہی میرے دروازے تھی جوک کے تبھی میں رب تو مانگ کے تبھی او میرے دروازے تھی آتا سہی وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِمَلْتَابَ تَوْبَا کر میرے دروازے تھی آکے دلو کے توبہ کرنا تیرا کمیں وَطْوَ آبَنَ یقین کر لائے وَعَمِلَ سَعْلِيًا سُمَّحْتَدَا عَمَلْ لِكَرَيْمِ اللَّهَ تِرَيْ لَئِ حِدَيْتَ رَسْتَ کھول دے سا سامین محترم بڑے بڑے لوگ وے کھن جنہ نے زندگیہ تباہی تے بربادی تے دیانے تے گزاری لیکن جدو میرے مالک دی مرضی بن گئی ہے یہ سکے تا میرے نبی دا کلمہ پڑی کلوتا ہے رب محمد دی کا سامین کدھی بچے میرے نبی دا کلمہ پڑی کلوتا ہے کدھی جناب نوجوان میرے نبی دا کلمہ پڑی کلوتا ہے کدھی بزرگ میرے نبی دا کلمہ پڑی کلوتا ہے لیکن اعلان کلودا ہے کہ جناب پریشانی دلوڑ نہیں الرحمن الرحیم تیرا اور میرا سب دا رحمان کون رحمن الرحیم کون مالک یومی تیر ایا کنا بودو ایا کنا ستائین دعا جدن وی مگنی ای میرا رب بلان فرما رہے عبادت وی میرے کریں وی ایا کنا ستائین تے مانگے وی میرے تو کسے غیر تو نا پیامنگے غیر تو بننا مانگن والا مشرک تے پلی تو نائی جڑا رب تو دے رات مانگے اوہ وقت دا ولی او نائی تے مانگنہ کئی تو چاہی دا بولو مانگنہ کئی تو چاہی دا ایک اللہ تمان کسے غیر تو ہور نا پیامنگے لیکن جناب مانگن دا طریقہ اللہ دے نبی نبیان دے نبی رحمت والے پیغمبر نے فرمایا کہ جادے وی رب تو کوئی دعا مانگنی ہے اس دعا دے اول بھی اس دعا دے آخر بھی میں نبی دی ذاتے اور میں نبی دی آلتے میں ان تینوں دو ہی گل سمجھاؤں میں لگا ایک گل پہلی سمجھائیے بھی دعا منگنی کئی تو ہیں ہون میں تینوں دستے ہیں بھے سونے نبی نے دعا منگن دا طریقہ کے دستے ہیں ان تینوں دستے ہیں کیونکہ پروگی رام جو دعا دا پھر بعد دعا دی چل دی رہتا ٹھیک ہی رازی نا کوئی پریشانی تا نہیں نا تو انہوں دعا لے پروگی رام دے تو میں کہا اللہ دے نبی نبی دے نبی رحمت والا پغمبر امام القونین سید القونین امام البشر خطیب البشر سید البشر امام الولین والاکرین سید المرسلین رحمت للعالمین شفی المزنبین رحمت دو عالم سید دو عالم فخر دو عالم امام دو عالم حادی السب المولائی کل فخر الرسل مفم فیوضات رحمت دو جہان نور نبوت نبی مکرم سلاللہ علیہ والا علیہ وسلم نے فرمایا کہ او میرے امتیہ جا دے بھی کوئی دعا منگنی ہے یا اللہ تو او دے اول بھی او دے آخر بھی میں نبی دی ذات تے اور میں نبی دی آل تے بعض ساڑے مولی صاحبانہ دے مولی صاحبانہ جنہے یہ تو کیوں ہی نیاکنا ہے نبی دی ذات تے اور نبی دی آل تے میں کہے اگل تا میں کرے نا فریق مخالف دا خدشہ مک ونیے تے ساڑے اپنے انگل سمجھا ونیے نہیں سمجھی بات میری نال فریق دے مخالف دا خدشہ ہی تا مکانہ ہوندہ نا جواب بھی تا سمجھانا ہوں گا انہیں بھی میں کہے چھڑنا کہ اللہ دے نبی فرمایا اول بھی آخر بھی دروش شریف پڑھیں ان دروش شریف تے سے لے ملک پاکستان کیا ہی آئے کل ہوتے ہیں پتہ نہیں اللہ دے نبی نے کہڑا درودہ کیا ہے اے بھی درودہ ہے کہ یا ربی صلی و صلیم دائی من عبدن على حبیب کا خیر قلق کل لہیمی اے بھی درودہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و صحبہ لیکن اللہ دے نبی نے اے دروش شریف فرمایا ہے جس دروش شریف دے اول دے آخر دے اندر اللہ دے نبی دی ذات دا ذکر بھی ہے نبی دی آل دا ذکر بھی ہے تو اکو نعصہ نبی تے نبی دی آل تے سڑا ایمان ہے بولو نبی تے اور نبی دی آل تے آل دا مانای فرما برداری آل دا مانای تابداری آل دا مانای غلامی قدی قرآن پڑھ کے بھی قرآن اچھ آیات بینا ہے کہ وَاَغْرَكْنَا آلَ فِرْعَوْن وَاَغْرَكْنَا آلَ فِرْعَوْن کہ میں غرق کیتا ہے آلِ فِرْعَوْنُ اگر آل دا مانا اولاد لئیے تو فیرعون دی اولاد تا ہے کوئی نہ اگر فیرعون دی اولاد ہوں دی حضرت عبیبی آسیہ موسیٰ کلیم اللہ نو گھر وچ کی میں پلے دی اور پالن نو سواب بھی تا ہے ایہی چیز بڑھ نہیں ہے نا کہ فیرعون دی اولاد ہائی کوئی نہ لیکن اللہ قرآن اچھاکھ دا وَاغْرَكْنَا آلَ فِرْعَوْن میں غرق کیتا ہے آلِ فِرْعَوْن نو موسیٰ دی آل نو کامیاب کیتا ہے کہ موسیٰ دی شادی بھی اس ویلے کوئی نہ ہی ہوئی ملوم اے ہو گیا جیڑے موسیٰ دی منن والے نے اوہ موسیٰ دی آلے لے جیڑے فیرعون دی منن والے نے اوہ فیرعون دی آلائی آل دمانہی فرمہ مرداری صدیق تُلے کے سلمان فارسی تک سلمان فارسی تُلے کے بلال حبشی تک بلال حبشی تُلے کے جناب حضرت اوہ میرے نبی دی آخری صحابی تک اہلِ بیت تک اس سارے میرے نبی دی آلے یہ سارے ہی میرے نبی دی تو آل دمانہ پکا کے بنجھ آل دمانہ کیا ہے فرمہ برداری ہر داڑی مونا دہ میں آلہ ہر جناب نمازیہ دہ میں آلہ میں نبی دی آلہ میں اولادِ علیہ انہوں آکھ شرم کر ہیا کر آل دمانہ ہم دے سئی کہ آل دمانہ ہے کیا آل دمانہ فرمہ برداری آل دمانہ تابع داری جس نے نبی دی فرمہ برداری تو تابع داری کیتی ہے تو داڑی مونا کے کیوے نبی دی آل نماز چھوڑ کے کیوے نبی دی آل حقوق و نماز کھا کے نشہ پی کے تو نبی دی آل آہ اکل دینیا ہیا کر ہیا کر آل کوئی قوم نہیں ہے آل اولاد نہیں ہے آل دمانہ ہی فرمہ برداری ہے جنا نے میرے نبی دی فرمہ برداری کیتی ہے ہوئے میرے نبی دی آل کہ گل سمجھ آئی کہ گئی میں تو نے پہلے بھی کیا نبی جتھے گل آنی ہے کوئی نظریات دی میں چھوڑنی کوئی نہیں او میں سمجھ آنی ہے اے میری مجبوری ہے میرے عقیدے دی میرے ایمان دی مجبوری ہے کوئی بات نہیں اے ساڑے عزیز برا تقریباً سارے دوست عباب لگ دے بندے بیٹھیں میں قدی کا مولوینو نہیں آکیا جو میں نو تقریر تسندیا کرو قدی کسے مولوین نہیں آکیا میں اللہ نو حاضر ناظر جان کے کہہ رہے ہیں کہ میں قدی کسے مولوین نہیں آکیا کہ یار اپنی علاقے پچھ میں نو سڑا کہ نائی قدی میں کسے ساتھ ہی نو آکیا ہے کہ یار میں نو سڑ لیا کرو نہیں میرا عقیدہ تے میرا ایمان ہے جتھے میرے مالک دی مرضی بڑھنی ہے اُتھے میں اپنی بات سنانی ہے جتے نہیں بڑھنی اُتھے میں سُنا نہیں سکتا تیجے میرے مالک دی مرضی بڑھنیے تے میں جا آ گیا تیجے میرے مالک دی مرضی نہ بڑھنی تے میں آنا موسکتا میرا عقیدہ تیمان ہے کہ اللہ دی مرضی تو بغیر نہ میں بول سکنا اللہ دی مرضی تو بغیر نہ میں سُڑ سکنا اللہ دی مرضی تو بغیر نہ میں سُنا سکنا اللہ دی مرضی تو بغیر نہ میں کسے نال مل سکنا میری طلبگی انہی کے کرم کا صدقہ ہے یہ زما چلتی نہیں اس کو چلایا جاتا ہے میری طلبگی انہی کے کرم کا صدقہ ہے یہ قدم اٹھتے نہیں ان کو اٹھایا جاتا ہے تجھ کو خودی پسند ہے مجھ کو خدا پسند ہے یہ تیری جدہ پسند ہے تو میری بھی جدہ پسند تو آل دمانا سمجھیں آل دمانا کیا ہے فرمامرداری آل دمانا کیا ہے فرمامرداری آل دمانا ہے تابداری یہ صدیق دی سانوے کے ذاتنوں نبی دیال عمر نبی دیال عثمان نبی دیال علی میرے نبی دیال طلحہ سادو زبیر سادو سعید حضرت عباس عبد الرحمن بن عوف ایک لکھتے چوی ہزار کموں پیچ میرے نبی دے صحابہ جنو اللہ نے قرآن چکے ورعی تن ناسا یدخلون فی دین اللہ افواجا اس سارے میرے نبی دیال تو اللہ دے نبی رحمت والے پیغمبر نے فرمایا کہ میرے اونتیوں جاد بھی کوئی دعا مگنی کیا کرنا ہے دعا دے اول بھی دعا دے آخر بھی میں نبی دی ذات تے اور میں نبی دی آل تے دروش شریف پڑھے دروش شریف ہو اسی اول وجہ پڑھے یا نہیں سارے پڑھے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آلہ اگر توسری پڑھنا ہے تاکہ تو انہوں پاک بنجیں اللہم صلی اللہ محمد و آلہ بولو اللہم صلی اللہ محمد و آلہ جہاں تو ساں بولنا نا اگلی کہل میں تاہ کرنی چلو جڑے ستے ہیں نا ستے رہنے جڑے جا کے دیں نا تو بولو ہی سہی نا اللہم صلی اللہ محمد و آلہ اچھا بول و آلہ آل محمد زہر پڑھئی تا آل محمد مغرب پڑیئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ آل محمد جنازہ پڑے آئی الحمدو شریف نہیں پڑے آ کول شریف نہیں پڑے آ رکو چھوڑے آئی سجدہ چھوڑے آئی تشہد چھوڑے آئی جناب سارا کو چھوڑے آئی لیکن اے تنی چھوڑے آ اللہم صلی اللہ محمد وعالا اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعالا اچھی بول وعالا آل وعالا آل محمد تا میرے دوستا میرے بذرگا کل خانیاں تے جان والیا ختمہ تے جان والیا شادیاں بیاماں تے اندر ہوتلہ تے بائے کے جناب اخباراتے ٹائم زائے کرن والیا تے موقعانے اتے بائے کے تیرے تے سوالو جنب ہے کہ یار تسی جناب نبی دی آل دا ذکرنے کر دے انواق عقل دے انیاد تے بھیری اکھاں کوئی نہیں تیرے کان کوئی نہیں تیرے دماغ کوئی نہیں اوہ سننی سننی ہوندائی نہیں جیڑا جناب اپنی بادتے اندر نبی دا ذکر نہ کرے یا نبی دی آل دا ذکر نہ کرے اسی تے ہر وقت پڑھ دے و دے آئے اللہم صلی اللہ محمد وعالا آل محمد اللہ دے نبی فرما رہے جدن تو اے دعا مگ سے جس دعا دے اول بھی دعا دے آخر بھی نبی دی ذات تے نبی دی آل تے دروش شریف پڑھ کے دعا نو مکمل کرے سے اللہ دے نبی فرمایا اوہ دعا قبولو جاسی اوہ دعا قدیراد نہ ہو سی لیکن منگڑی کئی تویں منگڑی اللہ طریقہ میرے نبی اللہ تے دعا منگڑی کئی تویں ایک اللہ یہ عقیدہ بڑا قرآنہ کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فدعا ربہو انڈی انڈی مغلوب فانتصر میرے رب فرما دا کہ میرا بندہ جدن بھی کوئی دعا منگڑی اے میں ایک اللہ تو منگے لیکن طریقہ میرے مصطفیٰ والا پناوے طریقہ طریقہ میرے مصطفیٰ والا پناوے جیویں اللہ دے نبی رحمت والے پیغمبر نے دسے آئے اگلی باتیں میرے نبی دیتیئے زینب رکیہ ہمیں کل سوم دی بینے طیب طاہر ابراہیم قاسم سوم بیراوا دی بینے حسنین کریم ایل دی امائے سونے علی المرتضا دی زباج محترم ایک دعا اسی منگی دا سنا دے مدینو اینج منگی کر جیویں نبی دیتی منگی منگڑ دا طریقہ اللہ دے نبی نے دسے آئے نبی دیتی نے دعا منگ کے بھی کائیے لیکن منگی کیتوں ہیں ایو عقیدہ بنا ایو ایمانت یقین بنا لے جو دعا جدن بھی منگے کسے غیر دے اگے چادرہ نہ بھی چھائیاں کر کسے غیر دے اگے ہاتھ نہ اٹھائے کر کسے غیر دے اگے جھکیا نہ کر کسے غیر تو منگیا نہ کر رحمت والے پیغمبر دیتی مدینہ تو یہ بہدہ شہر اید دا دن لے مدینہ تو یہ بہدہ شہر اید دا مدینہ تو یہ بہدہ شہر اید دا دن لے میرے نبی رحمت والے پیغمبر دی دیاک دیئے میرے ویڑے ویچوں میرے گھر ویچوں اے میرے لال میرا حسن تے میرا غسین انجھے مدینہ دی گھلی ویچ باہر گئن تھوڑی دیر بعد جواب پیسا تا روندے ودن پریشانل میں پوچھنا کی تے او میری ماں اور میری بین اگر سن رہین نہیں سن رہتا مسلمانو تو اللہ حق کے اے میرے نبی دی 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 دوالی گل پکا کے جاؤ شامی بھائے کے امم جین دی امم نو سنا ونا بیوی نو سنا ونا بیوی نو سنا ونا دی نو سنا ونا تاکہ میری ماں اور میری بین دا کی دا پکاو جاوے جدن بھی مانگے رب تو مانگے تے اینج مانگے یہ میں میرے نبی دی 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 مانگ دی تو سامین موترم میری بات سمجھو کہ میرے پیر حسنو سین حسنین کریمین اکونا سبحان اللہ رب محمدی کا سمجھو یہ تے او میرے نبی دی پھولین یہ تے او میرے نبی دی جگرین یہ تے اللہ دے نبی اکوری دونا پیارین شزادین چاہ کے ایک سائٹ تو میرے پیر حسن نو لائی بائٹن دوئی سائٹ تو میرے پیر حسن نو لائی بائٹن آدھے بائٹن او میرے اللہ اننا نال مینو پیارے میرے رب تُووہی نا دے نال پیار کر تے جیڑا اننا دے نال پیار کرے میرے رب اننا دے نال بھی پیار کر ایت دونو میرے نبی دے شہزادے حسن ایر کریمین میرے نبی دے نور العیل ہر اہل ایمان دے دل دا چین جنان دے دل دا چین اوے بندے اچھیبان اللہ کچھ سبحان اللہ بلکہ میں تے اے ہر جاتے نعرہ بدل بھائینا او نوجوانو سٹوڈنٹو بزرگو صوفیوں نمازیوں تحجد گزاروں نیک لوگوں میرے نبی دے کلمیں پڑھن والے ہو میں تے ہر جاتے ودانا بندہ نعرہ لاوے بڑی چین ہمدہ بڑا سکون ہمدہ نعرہ مرمون والا نعرہ جلواوے آکے سنیوں کے دل کا چین سنن والے بندے آکے واہ حسین واہ حسین تو جس ویلے میرے نبی دے نور العیل حسن حسین مدینہ دے گلی ویچ باہر گئے و تھوڑی دیر تو بار ان یہ روندے ہویا آگئے جس ویلے روندے ہویا آئے میرے نبی دے دی زہرہ پوچھ دیئے حسین خیرے میرا حسین خیرے حسدے ہوئے گئے ہو کھیڑ دے گئے ہو روندے و دے ہو دونوں میرے نبی دے جناب شہزادے امان وادر کے او میری امہ زہرہ ہور تے گل کوئی نہیں اید دن لے اسی مدینہ دی گلی ویچ گئے آئے مدینہ دے لو کندبال بڑے بڑے اچھے لباس پاکے نہ دو کے نوے کپڑے پاکے خشبوں آلا کے اید گاول جا رہے آنے لیکن اسی جو اپنے کپڑے آنے بلوے کے آئے ساڑے کپڑے بھی بڑے پھٹے پرانے سر اسی تاں پریشانوں کے آ گیا ہے امہ سا نووی کپڑے لے دے امہ نے اے نیا کیا میرا پتر کڑی با تھے میں تو اڑے اببے علی نو کنیاں تے کپڑے بڑے اے نیا کیا میرا پتروں کڑی جناب اے کڑی مجبوری اے کڑی پریشانی دی با تھے میں اپڑے محمد اپنے اببے محمد رسول اللہ نو آکنیاں تے کپڑے بڑے لیکن نائی نائی میرے نبی دی دیئے اکھا وی چوہنگیو آگئین مسلح زمین تے ویچھا چھڑے اکھونا سبحان اللہ ایو طریقہ دعا منگن دا پکا جیڑا جناب طریقہ میرے نبی دی دین جناب تینوں دعا منگ کے وکھائے جناب مسلح ویڑے ویچھا ویچھائے اپنے پاک ویڑے دے اندر مدینہ دی سرزمین تے مسلح ویچھا کے میرے نبی دی دین جناب میرے نبی دی زہرانے زینب رکیہ امہ کل سوندی بھیڑے حضرت ختیجہ تلک برادی دین جناب مسلح ویڑے ویچھا کے دو رکھا تا نماز نفل صلاة الحاجہ جنیتیے رونیاں بھی کلو دیر تے پڑدیاں بھی کلو دیر کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدیر ایجاک نابدو ریاک نابدو ویڑا کنستویل جناب جس ویلے دور کا تا نماز نفل صلاة الحاجہ پڑھ لیے اس مالک دی بار گہ دے اگے جناب پاک ہاتھ اٹھائیں اکنوں سڑی نبی دیاں دیاں پاک ہیں بولو سڑی نبی دی آل اہل بیت پاک سڑی نبی دی آل پاک سڑھے نبی دی دی زہران جناب انجے دو میں پاک دعا دے ہچا اٹھائن ہتھ اٹھا کے دعا بیٹھیا مگ دیال انجے دعا منگر دا تائم آئے دعا مگ دیا بیٹھیا لیکن دعا دے اندر پتنا وستے کپڑے رب تو پئیا مگ دیال ادھیان میرے ربا اے میرا حسن تے میرا حسین اے روندی ہوئے تے انہ دی پریشان میں مہتو برداش نہیں ہو سکتی اس وستے ربا ہو اور تے سہارا کوئی نہیں آپ تایا کے جدن بھی منگڈائی نہیں کہ ربی انہی ربی انہی ربی انہی ربی دنہی مغلوب الفر تصر میں رب تو منگڈائیں کسے اور تنے منگڈا میری ذات غالب ایا کا نابدو و ایا کا نستائین عبادت میری کرنی نہیں تے مدد میرے تو منگڈینے او میرے اللہ میں تیرے تو منگڈی پئیاں خالص تے رہے تو منگڈی پئیاں کسے اور تو نمو منگڈی پئی کیونکہ دیون والی ذات بھی توں اے کرن والی ذات بھی توں اے موت زنگی دا مالک بھی توں اے اللہ دا قرآن کلا دا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اِلَّت سَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لہو لا شریک لہو وَبِزَالِكَ مِرْتُ وَأَنَرَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اجن دعا دے پاکات جناب ایتھائیں میرے نبی دی دی زہراد موجودن دروازہ کھٹکن لگ پہ آئے میرے نبی دی دروازہ تے گئیے دو پرسکتی ہوئے جناب جوڑے جوڑے ادھے جناب میرے نبی دی دی دے ہتھ آگین میرے نبی دی دی زہرہ ویکھ دیئے کہ ایک کپڑے وی مینو زمین دے ونیو اتبنیو ملوم نئی ہوندے یہ کھولن تے سلائی ویک کیئے آدھی یہ سلائی وی مینو دنیا دی نظر نئیم دے ان یہ جوڑے کپڑے دے پاکات تاں وچ لین اپنے اپے محمد رسول اللہ نبیاں دا نبی رحمت والا پیغمبر نوریاں دا نبی بشریاں دا نبی اولین دا نبی یا آخرین دا نبی سڑا نبی تے او نبی یا دا نبی رحمت والا پیغمبر یہ سلائی کل پیغمبر بھی شک دے ترس دے رہن کدی حضرت ایسہ بن مریم روک دعا بیٹھ منگ دیں آدھی نوائز قان اللہ ایسہ بن مریم انی رسول اللہ الیکم مصدق اللہ بین یدیا میند تورات وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِيَاتِ بِمْبَادِ سُمُحُ احمد میرے دوستا میرے بزرگا جسوے لے اللہ دے نبی دے کو لے کے نبی دی دی جوڑے کپڑے لے کے گئی کلو تی آدھی اببائینا کپڑے انو ایکو میں نو ایک کپڑے وی دنیا دے نظر نہیں ہم دے میں نو سلائی وی دنیا دے نظر نہیں ہم دے اللہ دے نبی رحمت والے پہمبر نے پورا واقعہ پوچھے آئے جسوے لے میرے نبی دی دی زہرہ نے پورا واقعہ دسے آئے اللہ دے نبی رحمت والے پہمبر نے فرمایا کہ او میری دی زہرہ جنہیں جی میرے اببہ محمد الرسول اللہ فرمایا منگن ویچ کا سرطویں بھی نہیں چھوڑی پر دے وردے اندر کمی تھا میرے رب نے بھی نہیں چھوڑی جہندہ علانے کے الرحمہ نرحیم مالک یومی تیر ایا کا نابدو و ایا کا نستویر اللہ دے نبی نبی دے نبی رحمت والے پہمبر فرما رہن اکن سبحان اللہ فرما رہے ہیں اکن اللہ دے نبی نبی دے نبی رحمت والے پہمبر امام المعصومین خاتم المعصومین خاتم ربی جین رحمت للعالمین و لا رسول بادلا و لا معصوم بادلا و لا نبوت بادلا و لا امام تبا نبی دے نبی دے امام تبا